بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چار اپریل ہے اور دن ہے سمار کا آج سپرینکوٹا پاکستان میں دو گھنٹے سوہ دو گھنٹے کی سماعت ہوئی یہی جو معاملہ ہے جو ڈیپٹی سپیکر قاسم صوری صاحب نے رولنگ دی اور اس کے بعد قوم اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا اس پر سو موٹو ہوا تھا درخواستیں آئیں تھی سماعت کا مکمل احوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت امپورٹنٹ چیزیں تھی اور خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا فضلرمان صاحب جو خود کو لاکھوں علماء کا قائد کپتان سپہ سالار قائد ملت اسلامیہ اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے ساتھ وال کا بات لگواتے ہیں ایک دیندار شخصیت ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ان کو بہتان نہیں لگانا چاہیے ان کو الزام نہیں لگانا چاہیے جیسس پاکستان جیسس عمرتہ بندیال صاحب پر دوسرا میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پیسل میں یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ٹکر دیکھ کے لوگ ٹویٹس کرنا چونک کر دیتے ہیں بیک گرونڈ کا نہیں پتا ہوتا کس تناظر میں بات ہو رہی تھی سوال تھا ابزرویشن تھی کیا تھا یہ نہیں پتا ہوتا اور ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میرا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس جیسے وہ اب 63A والا جو ریفنس حصدار تھی وہ ارئیلیمنٹ ہو گیا ہے تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ حکومت کے خلاف بھی آ جائے سپرنگ کورڈ کہہ بھی دے کہ جی رولنگ غلط تھی غیرہ ہی نہیں تھی غلط طریقہ اپنایا گیا جائیں ادرم اعتماد کو بروٹنگ کرائیں تب بھی مجھے آپ لگتا ہے کہ معاملہ آگے نکل گیا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب اعتماعی استیفے دے دیں گے اور ہونے اب الیکشن ہیں اور میری جو پشلی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل رمان اور بلاول سپرنگ گوڑ کو دھمکیاں دے رہے ہیں امپائر کی انگلی سے بھی چھیڑ چھڑ کر رہے ہیں تو بارال کوئی ان کے لیے جو ہے وہ کوئی یہ خطرناک چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اس وقت بارالہ یہ دباؤ بوزہ دب فوج پر ڈال رہے ہیں کہ فوج ٹریس لی جاری کر گئے کہ عمران خان صاحب نے غلط مہنی کیا ہے اب فوج کرتی ہے نہیں کرتی یہ بارال آنے والا وقت بتائے گا آج کی سماعت میں کیا ہوا بابا رمان صاحب میں تھوڑا سا پانچ پر نے لیٹ پہنچا لیکن بابا رمان صاحب بات کر رہے تھے انہیں نے کہا کہ اس کو اس صدارتی ریفرنس کے ساتھ سنیں جو پہلے پیننگ ہے سکسٹری یہ والا اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اسی کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں پھر انہیں نے عمران خان صاحب کی جانب سے آفر کی انہیں نے کہا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں مکمل طور پر تو عمران صاحب نے کہا کہ ابھی ہم لیگل ایشیوز کو دیکھ رہے ہیں آئین ایشیوز کو دیکھ رہے ہیں عزت صدیق ایڈوکیٹس صاحب نے کہا کہ ان کی بھی ایک پیٹیشن پیننگ ہے اس سارے جو لیٹر آیا ہے ان سب پہ تحقیقات کے حوالے سے تو اس پر عمران صاحب نے کہا کہ ہم ابھی یہ جو سوموٹو لیا ہے جو درخواست ہیں یہ سنیں گے ابھی ہم کوئی اور چیز نہیں سنیں گے اگر ضرورت محسوس کی اسی موقع پر تو ہم ضرورت آپ کو سنیں گے نیم بخاری صاحب تھے نیم بخاری صاحب نے کہا کہ وہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو ریپیزینٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے فاروق اینایک صاحب نے کہا کہ فل کوٹ جو ہے وہ بیٹھنی چاہیے یعنی اس وقت سپرین کوٹ میں مخلیف پندرہ ججز ہیں دو ریٹیر ہو گئے ہیں تو انہیں نے کہا جی فل کوٹ ہونی چاہیے تو اس پر عمرتہ مضیل صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں اور ہم میں سے کسی ایک پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ کس پہ اعتماد نہیں ہے باقی آپ اپنا کیس جلائیں آپ نقاط بتائیں اگر آپ کے نقاط میں دمخم ہوا تو ہم فل کوٹ بھی بنا دیں گے لیکن فل کوٹ بنانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ عام جو سائلین ہیں جو ہماری ترجیح ہیں ان کے کیسز رہ جاتے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم سارا دن روزے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر بھی ایک بجے بیٹھتے ہیں آپ کا یہ کیس سننے کے لیے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عام سائلین کے کیسز کو نظر انداز کر دیں ہزاروں کیسز پہلے پینڈنگ ہیں اور یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہوں مرطابہ مضیل صاحب کیونکہ پھر کارل کو یہی وکیل یہی لوگ گالیے دیتے ہیں سپرین گوٹ اور پاکستان کو کہ اتنی جو ہے وہ جو زیرلتوا کیسز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں خود کہتے ہیں عدلیہ کو کہ یہ کیسز سنیں ہمارے جو ہماری پسند کے ہیں جو ہماری مرضی کے جو ہماری خواہش ہے اور جب کیسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ وکلہ تنظیمیں ساری گالیاں دیتی ہیں سپرین گوٹ کو اور چیف جسز پاکستان کو اور ان سب کو اور یہ ایک اور چیز جو مرطابہ مدیال صاحب نے شروع کیا ہے اس کو بالکل کرنا چاہیے کوئی ان کو تاریخ نہیں دینی چاہیے یہ تاریخیں لیتے ہیں یہ تاریخیں لے کے اور تاریخ پہ تاریخ لے کے اور کیسز یہ پینڈنگ رکھواتے ہیں جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو عدلیہ پہ الزام دیتے ہیں کہ یہ سپرین گوٹ دیکھیں کام نہیں کرتی حالی کہ سپرین گوٹ کی حد تک میں آپ کو بتا سکنا ہوں کہ ساری ججز کوشش کرتے ہیں لیکن عمرطابہ بندیال صاحب نے تو آکے اور زیادہ کوشش کی ہے کہ چیزوں کو سٹریم لائن کریں اور کیسز کی جو زیرلتواہ کیسز ہیں ان میں کمی آئے اس کے بعد جو واروکہ نائک صاحب ہے انہوں نے بتایا کہ کب تحریک عدم اعتماد جمع کرائی اس کا پروسس کیا تھا قوانین کیا تھے تاریخیں کیا تھیں روز و بزنس کے حوالے سے بتایا پھر انہوں نے کہا چودہ روز میں انہوں نے اجلاس نہیں بلایا حسط کیسر صاحب نے اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر سپیکر کے اختیارات میں بات ہوتی رہی کیونکہ وہ آئی سی کی وجہ سے نہیں بلایا تھا وہ پہلے آ گیا پھر عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ سپیکر نے بحث کیوں نہیں کروائی کیا براہ راست جو ہے وہ ووٹنگ کی تاریخ دی جا سکتی تھی بحث کیوں نہیں کرائی گئی اور اس کے بعد مہنی بختر صاحب نے کہا کہ آپ نے کیا بحث کی اجازت مانگی تھی آپ نے ریکویسٹ کی تھی آپ نے کہا تھا اس پر نے کہا جی ہم بٹن نہیں دبا سکتے تھے بٹن دبایا تھا تحریری کوئی ہم نے ریکویسٹ نہیں کی تھی اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بدنیتی پر مبنی یہ رولنگ تھی جلدی میں دی گئی اور یہ رولنگ جو ہے وہ بنتی ہی نہیں تھی انہوں نے بتایا کہ فواہ چودری نے تقریر شروع کی انہیں آرٹیکال فائر کا حالہ دیا سپیکر نے لکھی ہوئی رولنگ جو ہے وہ پر دی اجازہ علیہ السلام نے کہا کہ اب تو جو ہے وہ تفصیلی بھی آگیا ہے وہ جو رولنگ ہے تحریری بھی آگئی ہے پھر مونی بختر صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ کس پرویئن کے تحت یہ رولنگ دی گئی ہے اس کے بعد فاروق اینائک صاحب نے کہا کہ ایک ایسے لیٹر پر رولنگ دی گئی ہے جو پارلیمنٹ کے سامنے ہی نہیں آیا اچھا اس حوالے سے تین بار کے پچیس منٹ پر آگے چلے گا اگر بتاؤں گا وہ بہت ایمورڈنٹ آپ بزرویشن ہے وہ اپوزیشن کے لیے کافی مشکل کھڑی کر سکتی ہے اس کے بعد فاروق اینائک صاحب نے کہا کہ ابھی تحقیقات ہوئی نہیں ہے اور وزیراعظم پاکستان نے عمران خان نے ہمیں غدار قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم عالمی سازش کا حصہ ہیں اور بیرونی قوتوں سے گھر چوڑ ہے اور انہوں نے کہا اپوزیشن کے ایک سو اٹھانوے افراد وہاں پر موجود تھے جیسل مونی بختہ صاحب نے کہا کہ ایک سو اٹھانوے ہیں اس پر آپ پی ٹی آئی کے ممپس بھی شامل کر رہے ہیں سیسٹی تری اے کا انہوں نے حوالہ دیا مونی بختہ صاحب نے پھر وہ فورا انہوں نے کہا یہ تو غلط کر دیا ہے ہمیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے ان کے علاوہ پی ٹی آئی کے منحرے فرقین کے علاوہ ایک سو پجتر لوگ تھے جمال خنمندو صاحب نے کہا ان کا ایک بیو ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس بات کو جس مرضی پارٹی سے وہ ہوں یعنی پی ٹی آئی سے ہے تو پھر کہا ہے ممبر تو ہیں پارلیمنٹ کے تو آپ کہیں کہ اتنے لوگ موجود تھے چھوڑ دیں اس کو کس کا کس پارٹی سے تعلق ہے ہمارے سے کوئی لینے دینا نہیں ہے ہم نے دیکھنا ہے ٹوٹل عرقین کتنے تھے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بیس فیصد جو جب بیس فیصد ممبران نے کھڑے ہو کر تحریک حدم اعتماد پیش کرنے کی جو قراردات تھی اس کے حق میں ووٹ دے دیئے تو پھر بات ختم ہو گئی بس اس کے بعد سپیکر کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا اس کے بعد سپیکر نہیں اس کو روک سکتا تھا ووٹنگ ہی ہونی چاہیے تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو قانونی اس کی حیثیت ہے کہ قانونی طور پر یہ ویلیڈ تھی یا نہیں تھی جب یہ سبمٹ ہو رہی تھی اس کا کس کو دیکھا جا سکتا تھا اس کے بعد نہیں دیکھا جا سکتا تھا اور یہ سپیکر اس طرح سے اس کو مصرد نہیں کر سکتے تھے پھر عمری بختہ صاحب نے کہا کہ کیا 28 کو جب وہ تاریخ دے رہے تھے وہ مصرد کر سکتے تھے تو ان کا یہ فاروق اینائیس صاحب کا کہتا کہ نہیں جب یہ سبمٹ ہو گئی اور بیس فیصد ممبران نے کھڑے ہو کر اس کے حق میں ووڑ دے دیئے تو بس اس کے بعد یہ مصرد نہیں ہو سکتی تھی اس پیکر کے پاس اس کا دائر اختیار نہیں تھا پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے سوالات کیے ان سے جو فاروق اینائیس صاحب سے جن کے جواب ان کے پاس نہیں تھا بہت سارے رولز پوچھے تو انہوں نے کہا رولز اس پر خاموش ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر تو ملی بختہ صاحب نے کہا کہ کیسے آپ کے رولز ہیں جو ہر چیز پر خاموش ہیں پھر دس تو لوگ ان کے اردید کھڑ ہوئے تھے فاروق اینائیس صاحب کے کبیدہ سے کوئی کان میں کچھ کہتا تھا کبیدہ سے کہتا تھا ایک جائے سوال پوچھتا تھا چار لوگ کبھی کوئی پرچی دے رہا ہے کبھی کوئی کان میں کہہ رہا ہے کبھی کوئی ساتھ آگے کہہ رہا ہے کوئی ان کی تیاری نہیں تھی جیجز کو کہنا پڑا ہے کہ آپ کی تیاری نہیں ہے کیس آپ کے اپنے فاروق اینائیس سے نہیں چلا کہ دلائل ان سے نہیں دیے گئے تیاری ان کی نہیں تھی دس مندے ان کو ڈسرک کر رہے تھے ان سے بات ان سے نہیں ہو پا رہی تھی رولز کا ان کو صحیح نہیں پتا تھا الزام آپ لگا رہے ہیں چیف جسس پاکستان پر سپرین کورڈ پر کہ سپرین کورڈ کیس نہیں چلا رہی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ ہمارے کلیگ ہیں ہم اکٹے بیٹھے ہوئے تھے ہم تین لوگ تو دو لوگ ہم بات سمات چل رہی تھی تو آج کل کیونکہ بیسے ہی رش ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے کھڑے ہونے کی بھی اب تو جگہ نہیں ملتی سپرین کورڈ میں اتنا زیادہ رش ہے آج کل تو میں خیر بیٹھ گیا تو دوست ایک نیچے بیٹھا تھا ساتھ ایک اور دوست بیٹھے تھے تو اس دوست سے بات ہو رہی تھی اس نے کہا کہ یار فروغ کا انہائک صاحب کی دیں تیاری بالکل نہیں ہے ای ایس ای کیس نہیں لڑے اور ای اپوزشن کو نقصان پہنچے گا تو جو تیسرا ہمارا دوست بیٹھا تھا ہم دو کے بات کرنے کے دوران اس نے اتفاق کیا کہ ہاں یار اس کی تیاری نہیں ہے کچھ دیر بعد ہمارا وہی دوست ٹویٹ کر رہے سپرین کورڈ پر الزام لگا رہے کہ سپرین کورڈ دیکھیں جی فیصلہ نہیں کر رہی سپرین کورڈ یہ نہیں کر رہی وہ نہیں کر رہی کیونکہ وہ رپورٹنگ میں ہمارا دو سینئر جو ہے وہ فیر ہے جس نے کہا کہ فاروقہ اینائی کی تیاری نہیں ہے اور تم نے اتفاق کیا اور تم ادھر ٹویٹ کر رہے ہو کہ جی وہ ججز یہ ججز وہ الزام ججز پر لگا رہے ہو سیدھی طرح ٹویٹ کرو بتاؤ کہ فاروقہ اینائی کی تیاری نہیں تھی ادھر دس مندیں اس کے ساتھ کھڑے تھے بعد اس کو کرنے نہیں دیتے تھے ایک جائے سوال پوچھتا ہے دس مندیں اس کے آگے کان میں کوئی ادھر سے بول رہے ہیں کوئی ادھر سے بول رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا جی رولنگ جو ہے وہ جب ڈپٹی سپیکر نے رولنگ دی تو اس کے بعد ایک سو پجتر لوگوں نے اپوزیشن کے رکین نے وہ مستلت کر دی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈپٹی سپیکر نے دیریکٹ تیار سے تجاوز کیا بحث نہ کروانا بھی جو ہے بحث نہیں کروائی تو اس پہ ججز نے کہا کہ یہ تو پھر پرسیجر کی خلافرزی ہوئی نا تو جمار خان مندوخیل صاحب نے پوچھا فاروی کا انہائی صاحب سے کہ آپ پرسیجر کی غلطی کہہ رہے ہیں خلافرزی کہہ رہے ہیں یا آئین کی خلافرزی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں آئین کی خلافرزی کہہ رہا ہوں آئین کی خلافرزی کیا انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ہی صورت میں جو ہے وہ جو مصرد کر سکتے تھے تحریک ادم اعتماد یہ وہ تھی جو آئیٹیکل نائنٹی فائیو ہے اگر اس کے کوئی چیز مسنگ ہے اس تحریک ادم اعتماد میں تو اس کے اوپر وہ کر سکتے تھے ورنہ وہ نہیں کر سکتے تھے تو اجازو لحسن صاحب نے کہا کہ پھر ڈسکشن کا مقصد کیا ہے اگر سپیکر نے اس کو کوئی رولنگ نہیں دینی اس کے اوپر تو پھر ڈسکشن کا مقصد کیا ہے جو آپ کہہ رہے تھے اعتماد کے اوپر ووٹنگ سے پہلے ڈسکشن ہونی چاہیی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا فاروق اینائی صاحب نے کہا غداری اور مذہب کارٹ کے خاتمے کے بغیر جمعیت آگے نہیں پڑھ سکتی تو ساتھ ہی ملی بختہ صاحب نے کہا کہ دفیکشن کلالز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ظاہر ہے زمیر جو خرید رہے ہیں یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ آپ زمیر خرید ہیں نگر نظر آ رہے ہیں زمیر خرید رہے ہیں اور پیسہ چلا رہے ہیں اور جس طرح سے سارا کچھ کیا تو ملی بختہ صاحب نے کہا دفیکشن کلالز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہو کہ اس پہ بھی میں بیعث کروں گا اس پہ میں تلائز دوں گا تو عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ آپ آئینہ سکشی نائن پہ بیعث کریں سپیکر کو جو آئینی استثناء حاصل ہے جو اس کا دیر اختیار ہے کنگن چیزوں پر وہ ان پہ اس پہ آپ بات کریں کہ کنگن اس کی چیزوں میں اختیارات میں کیا کیا سی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو اس پہ انہوں نے کہا پھر یہ تھا وہ تین بات یہ پچیس منٹ پہ امپورٹنٹ جو معاملہ تھا وہ یہ تھا عمرتہ بندیال صاحب چیز جس پاکستان نے کہا کہ پارلمانی کمیٹی نے کی بریفنگ کا بھی اس رولنگ میں ذکر ہے کہ آپ کو بلائیا گیا اور آپ جانبوش کر نہیں گئے تو آپ تمام جواباتوں کے وکیلوں کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ آپ کیوں نہیں گئے اور اس کے آپ کے لئے نتائج بھی ہو سکتے ہیں کنسکونسز بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو اتانا ہوگا کہ اس پارلمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا یہ جو پرسیڈنگ تھی اس سے کیا تعلق تھا تو یہ بہت ایک نکتہ تھا جو ان کے گلے پڑ سکتا ہے اس کے بعد فاروق اینائک صاحب نے کہا کہ پاکستان اور دنیا بھار کی نظر سپریم کورٹ پر ہیں اور آج ہی بس آپ سن کر فیصلہ محفوظ کریں مغدوم علی خان کو بھی سنیں رزر روانی کو بھی سنیں اجازالحسن صاحب نے کہا کہ یہ بہت آہم آئینی سوال ہے سیاسی جماعتوں کی خواہشات پر ہم فیصلہ نہیں دے سکتے اس کے جو بھی فیصلہ دیں گے اس کے بہت دورست نتائج ہیں اور عمردہ بندیال صاحب نے کہا کہ ابھی ہم نے دوسری سائٹ کو سنا نہیں ہے ٹارنی جہل پاکستان کو نہیں سنا جو ڈاکٹر بابا روان ہے نئی بخاری ہیں باقی جو لوگ ہیں علی زفر ہیں ان کو ہم نے سنے نہیں ہے تو اس پر انہوں نے کہا فاروق اینائک صاحب نے کہ دیکھیں جی اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے نگران وزیراعظم کے لیے ہم سے نام مانگے جا رہے ہیں تین دن میں نام دینا ضروری ہیں تو یہ اس لیے مسائل ہو رہے ہیں تو آپ اس لیے جلدی فیصلہ کریں عمردہ بندیال صاحب نے کہا کہ آپ اگر اورگنیز ہوتے تو دو گھنٹے میں آپ تینوں وقیل دلال دے لیتے اور ہم ہوا میں تو فیصلہ نہیں کر سکتے ہم نے تو سننا ہے اور سننا کس سے ہے آپ سے سننا ہے آپ نے سننا نہیں ہے ہم نے سننا ہے اور ہم جو ہے وہ ہرگز تاخیر نہیں چاہتے تو پھر پنجاب اسمبلی کا بھی ذکر آیا کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہاں پر بھی ووٹنگ نہیں کرائے گئی تو اس حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل کو کہا گیا وہ سماعت ہوگی کل انشاءاللہ جو بھی سماعت کا حوال ہوگا وہ آپ کے سیاست شیئر کریں گے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ